بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم باجی پروین ہیلتھ اینڈ بیوٹی ٹیپس میں آپ کو بوشامدید کہتی ہوں جو لوگ لیپ ٹوپ یا کمپیوٹر چلاتے ہیں وہ یہاں ریڈ بٹن پر سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ نوٹیفکیشن گھنٹی کو بھی تباہیں اور سیف کریں اور جو لوگ موبائل پر میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ یہاں ریڈ بٹن پر سبسکرائب کریں اور اس نوٹیفکیشن گھنٹی کو آن کرتیں اور اوکے کرتیں تاکہ آپ کو روز میری نئی ویڈیو دیکھنے کو ملیں تو ناظرین آج کی میں اس ویڈیو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ کے جو جسم پہ نشانات پڑ جاتے ہیں جیسے کہ دورانے حمل کے دوران عورت جو ہے وہ اپنے پیٹ پہ خارش کرتی ہے اور اس کے جو پیٹ پہ نشانات آ جاتے ہیں اس کے دورانے جو حمل میں وہ اگر نشانات آنے کے نہ آئیں تو اس کی بہتر حال یہی ہے کہ آپ خارش نہ کریں اور اس کے کپڑے کے ساتھ اگر آپ خارش کر لیں تو آپ کا جو جسم پہ یہ نشانات نہیں بنیں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کا جو ہے نہایت یا سان جو حال ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے زیتون کا تیل لینا ہے ناظرین یہ دیکھیں یہ زیتون کا تیل ہے تو اس کو آپ نے ایک چمچ بھر لینا ہے اتنا بڑا چمچ ہوا آپ کا اس کو زیتون کے تیل کو آپ نے فل یہ ڈال کے بڑھنا ہے اور اس کو بڑھنے کے بعد آپ نے کسی برطن میں ڈال لیں آپ نے نہانے سے پہلے ہی جہاں آپ کے پیٹ پہ نشانات ہو گئے ہیں جہاں جہاں آپ نے دورانے حمل آپ نے خارش کی ہے تو وہ نشانات آپ کے پڑھ گئے ہیں کسی کے نشانات وہ گہرے ہوتے ہیں اور کسی کے جو ابرے وے اوپر ہوتے ہیں تو وہ نشانات جو ہر قسم کے جس طرح کے بھی ہے آپ کے پڑھ گئے ہیں وہ آپ نے زیتون کے تیل کو آپ نے وہاں وہاں لگانا ہے ہلکے ہاتھ سے اپنے انگلیوں کے مدد سے آپ نے اس کی مساج کرنی ہے اچھی طرح جب اس کی اس طرح مساج آپ کریں گے جہاں جہاں دھانے نشانات ہیں یا اس کے جو موٹے موٹے دھانے بھی جو بڑھ جاتے ہیں جیسے خارش کر کر کے زخم پڑھ جاتے ہیں اس سے پھر وہ ایسے لگتا ہے آپ کے موٹے موٹے سے دھانے بن گیا تو وہ دھانے نہیں ہوتے وہ گوشت آپ کا اُبر جاتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کو زیتون کے تیل کی مالش کرنی ہے اس سے جو ہے آپ کی خارش ہو بھی رئی ہے اس کا خاتمہ کرے گا زیتون کا تیل اور زیتون کی یعنی کے تیل کی جب مالش ہو گی تو آپ کی دھرانے خون وہ چلنا شروع ہوگا آپ کے پیٹ کا جو سارے ہیں وہ چلے گا تو جب چلے گا تو اس سے آپ کے خون میں جب تیزی آگی گردش کرے گا خون تو اس سے نشان آپس میں ملنا شروع ہو جائیں لنکہ لائنیں جو پڑ گی ہیں آپس میں ملنا شروع ہو جائیں جب ملیں گے لائنیں تو آپ کے نشان ختم ہونا شروع ہو جائیں گے یہ زیتون کا تیل ہے اس کے لیے بہت boss ہے اس کا مساج آپ نے روزانہ کرنا ہے روزانہ کرنے کے بعد آپ نے ایک گھنٹہ دو گھنٹے آپ کا یہ زیتون کا تیل لگا رہے اس کے بعد آپ نے اس کو نہا لینا ہے کپڑے سے wash کر لیں کپڑے سے صاف کر لیں واش بنا کریں تو کوئی وہ نہیں ہے کپڑے سے اگر ساف کر لیں گے تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہے ناظرین تو یہ جو ہے آپ کے جو نشاناتیں ہیں ہلکے ہلکے ہوتے ہوتے بلکل ختم ہو جائیں گے اور آپ نے ایک مہینے تک اس طرح یہ ہے یہ مساج کرتے رہنا روزانہ اور اگر آپ نہا نہیں رہی ہیں تو روزانہ اپنے مساج ضرور کرنا ہے اس کا اور کپڑے سے آپ پہنچ لیں کہ آپ کے کپڑے بھی خراب نہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے کپڑے خراب ہو جائیں گے تیل لگائیں بہت اچھی رہے گی اور آپ کے جو نشاناتیں ہمیشہ کے لئے ختم ہو جائیں گے اور آپ کے یہ جو پرابلم ہے یہ بھی ختم ہو جائے گی اور آپ کو کسی چیز جو لگانے کے ضرورت پیش نہیں آئے گی اگر آپ یہ زیتون کا تیل استعمال کرتی رہیں کہ آپ کو ایک مہینے کے اندر اندر اس کا ریزلٹ اچھا ملے گا کیونکہ جی لوگوں نے استعمال کیا ان کو بہت اچھا ریزلٹ ملا اور یہ جو نقصان کی کوئی چیز نہیں ہے یہ کھانے کی بھی زیتون کھایا بھی جاتا ہے اور لگانے کا بھی زیتون ہے وہ اب بھی لگانے کا لیدہ ملتا ہے آپ اگر دکان پہ جائیں سٹور پہ جائیں تو ان کو بلیں کہ بھی زیتون کھانے والا ہوتا ہے کہ لگانے کا ہوتا ہے اگر آپ کو لگانے والا نہیں ملتا تو آپ کھانے والا بھی لگا سکتے ہیں کیونکہ اس کا جو ہے اچھا ریزلٹ ملے گا زیتون کا تیل جو ہے بیسٹ ہے اور یہ ہمارے جو جسم کو بہت فائدہ دیتا ہے اور آپ نے جب یہ زیتون کا تیل لینا ہے تو آپ کو اصلی ہونا چاہیے اچھا ہونا چاہیے اچھی مارکیٹ سے لیں آپ کو تاکہ آپ کو اچھی چیز ملے اور آپ کا ریزلٹ بھی اچھا ہو اور یہ آپ جب لگائیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کا جو ہے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا اور آپ کو اس بیماری سے میشہ کے لیے نجات مل جائے گی جو بھی آپ کی پرابلم ہے وہ آپ کی ختم ہوگی تو آپ نے زور میرا یہ جو ہے نسکہ میں نے آپ کو بتایا استعمال کرنا ہے جو اگر کسی اور عورت کو بھی اس مسئلہ میں بریشان ہے تو ان کو بھی بتائیں تاکہ وہ بھی یہ چیز استعمال کریں تو ان کو بھی فائدہ ہو تو ناظرین اپنا بہت سارا خیار رکھنے باجی میں ان کو اجازت دیجئے انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی اللہ حافظ